اسلام علیکم میں ہوں شاک عمر سٹی انجانیوز میں آپ تمام کا استقبال ہے آئیے دیکھتے ہیں آج کی جوپٹر نیوز تلنگان حج کمیٹی نے حج سیزن دوہزار بائیس میں آزمین حج کی خدمت اور رہنمائی کے لیے بارہ خدام الحجاج کا انتخاب کیا ہے ایگزیکیٹیف آفیس تلنگانہ حج کمیٹی بی شفی اللہ اور دیگر عہدداروں کی موجودگی میں آج قرآن لازی انجام دی گئی اس موقع پر اسیسٹنٹ ایگزیکیٹیف آفیسر ارفان چریف کے علاوہ اخاماتی سکول سوسائیٹی کے عہددار لیا خط حسین دلاور علی عوض مہددین سادیا علاؤ الدین موجود تھے ماباب زندہ بیٹے کو شمشان گھاٹ لے جانے پر ہوئے مجبور تلنگانہ میں ہوا افسوسناک واقعہ مکان میں کسی کے فوت ہونے پر اسے بدشگونی مانتے ہوئے ایک شخص نے زخمی قرآہدار کو گھر سے نکال دیا یہ افسوسناک واقعہ ریاستی تلنگانہ کی زل ملگ میں پیش آیا ونگڑپور منڈل سے تعلق رکھنے والا لکشمن چاری چند دن پہلے سواگ حادثے میں زخمی ہو گیا تھا اس کا ورنگل کے ہسپیڈل میں علاج کروایا گیا تاہم کوئی افاخہ نہیں ہوا جس پر اسے گھر منتخل کیا گیا مکان مالک کو اس بات کا خوف تاری ہو گیا کہ زخمی کی موت ہو جائے گی اور تہم پرست مکان مالک نے اس خاندان کو گھر سے نکال دیا زخمی کے ماں باپ اپنے زندہ بیٹے کو لے کر شمشانگھار پہنچے کیونکہ ان کے سامنے کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا جہاں اس کی موت ہو گئی سندوے سے دوچار جوڑے نے بتایا کہ حالات کی وجہ سے انہیں اپنے زندہ بیٹے کو شمشانگھار پنتخل کرنے پر مجبور ہونا پڑا جہاں اس نے دم دور دیا ٹی آر ایس کے رکن کانسل اور سابق وزیر مہندر ایڈی کے خلاف تانڈور پولیس اسٹیشن میں مخدمہ درج ہوا ہے جن پر تانڈور پولیس اسٹیشن کے سرکل انسپکٹر راج اندر کو فون پر گالے گلوج دینے کا الزام ہے مہندر ایڈی کی جانب سے سرکل انسپکٹر کو گالے گلوج کرتے ہوئے ایک آوڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا جس میں انہوں نے نہ صرف گالی گلوج کی بلکہ سنگی نتائج کی دھمکی بھی دی بتایا گیا ہے کہ اس واقعے کے بعد سرکل انسپکٹر راج اندر کی شکایت پر تانڈور پولیس نے مہندر ایڈی کے خلاف آئی پی سی تین سو تیرپن پانسو چھے پانسو چار کے تحت مقدمہ درج کے ہے تیلنگانہ پی سی سی کے سطح ریوند ایڈی کے دور ایک ہمم کے موقع پر کانگریس خائدین اور کارکنوں نے ان کا والہانہ استقبال کیا اس موقع پر ریوند ایڈی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس پارٹی نے ہی تیلنگانہ کے عوام کے جذبات کا خیال کرتے ہوئے تیلنگانہ کی تشکیل عمل میں لائی تحریک تیلنگانہ میں کانگریس خائدین کا کولیدی کردار رہا سنیا گادی نے سیاسے بفادات کو بالا اتحاخ رکھتے ہوئے تشکیل تیلنگانہ کا اعلان کیا واضح ہے کہ ریوند ایڈی بی سی سی صدر بننے کے بعد کھمم شہر کا پہلی مرتبہ دورہ کیا سپریم کورٹ نے بغیر کسی نوٹس کے لاکھوں راشن کارٹ منصوب کردنے کے اخدامات پر تیلنگانہ حکومت پر شدید برہمی کا اظہار کیا ہے اور حکومت سے اس سلسلے میں جوابی حلف نامہ داخل کرتے ہوئے راشن کارٹ منصوب کردنے کی وجوہات بدانے کی ہدایت دی ہے سپریم کورٹ میں کل ایک مفادی امہ کے درخواست پر سبات ہوئی جس میں درخواست گوزان نے کہا کہ تیلنگانہ حکومت نے بغیر کسی عذر اور نوٹس دیے بغیر انیس لاکھ راشن کارٹ کو منصوب کردیا ہے جس پر عدالت نے کہا کہ کس بنیاد پر راشن کارٹ منصوب کردیے گئے ہیں اس کی وجہ بتائی جائے عدالت نے منصوب کردہ راشن کارٹ کی دوبارہ جانچ کرنے کی بھی ہدایت دی ہے تیلنگانہ میں اومکرون کی نئی شکل کے پہلے معاملے کا پتا چلا ہے اس نئی شکل کے معاملات خوامی داروں حکومت نہیں دے لیا اور امریکہ کے نیو یارک میں پڑھ رہے ہیں انڈین سارس سی او وی ٹو جنومکس کنزورشم آئی این ایس ای سی او جی کے ماہرین جنیات نے اس شکل کے پہلے معاملے کا تیلنگانہ میں پتا چلایا ہے ہیدر آباد میں کوویڈ سمسویت پائے گئے افراد کے نمونے چار اپیل کو جنیوم سیکنسنگ کے لیے بھیجے گئے تھے سعودی عرب میں پیش آئے ایک دلخرہ شہادے سے بھی ایک خاتون اللہ کو پیاری ہو گئی جو عمرہ ادا کرنے کے لیے سرزمین حجاز اپنے دو بچوں کے ساتھ پہنچی تھی ان کا تعلق رنگرنڈی زیلے کے تانڈور سے بتایا گیا ہے علاج حافظ حمد فیاض علی ایم ڈی المیز اینڈ ٹوٹس این ٹریولز حجن عمرہ گروپ نے اطلاع دی ہے کہ ان کے گروپ میں شامل محترمہ آمینہ خاتون زوجہ مند قواجہ خریشی اپنے بیٹوں مسٹر عمر فاروق خریشی اور محمد حیدر علی اور بسم اللہ ٹریولز سے آئے ہوئے اپنے ایک رشتہ دار کے ساتھ مل کر کل رات مسجد الحرام مدینہ منورہ میں نماز تراوی کی ادائیگی کے بعد ٹیکسی کار کے ذریعے سات عمرے کی غر سے مکہ مکورمہ جا رہی تھی کہ راستے میں وادی الفراہ کے پاس سرگھاسے کا شکار ہوئے جس میں محترمہ آمینہ خاتون انتخال کر گئی اور ان کی موٹرکار جس میں یہ سب سفر کر رہے تھے بری طرح سے تباہ ہوئی یہ حادثہ مدینہ منورہ سے 157 کلو میٹر کی دوری پر پیش آیا تلنگانہ کے چیف منیسر اور صدر ٹی آر ایس چندر شکر راؤ نے کلز آفرانی جماعتوں اور تنظیموں پر شدید برہمی ظاہر کرتے ہوئے سوال کیا کہ مذہبی جلوسوں میں چاہوں اور بندوخیں ساتھ رکھ کر کیا پیغام دینا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ مذہبی جلونیت پیدا کرتے ہوئے دونوں طبخات کو مشتہل کیا جا رہا ہے چیف منیسر نے کل ہیدرباد کے مادہ پور میں واقع ہائی ٹیکس کنونشن میں منقضہ ٹی آر ایس پارٹی کے پلینیری اجلاس سے خطاب کرتے ہو یہ بات کہی ٹی آر ایس کے 21 سال کی تکمیل کے موقع پر پلینیری اجلاس منقض کیا گیا تھا جس میں ریاست بھر سے تین ہزار مندوبین نے شرکت کی چیف منیسر چندل شکر رو نے اپنے خطاب میں مرکز کی بی جے پی حکومت کو شرط تنخیط کا رشانہ بنایا بعض افراد مذہب اور بعض افراد ذات کی بنیاد پر اوچھی سیاست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ملک میں تمام مذہب ذاتوں والے افراد مل جھل کر رہتے ہیں اس ہم اہنگی کے محول کو خراب کیا گیا تو ملک برباد ہو جائے گا ریاستی وزیر فینانس چیف حریش راو نے کہا کہ بی جے پی کی دور حکومت میں اچھے دن تو نہیں آئے ہاں البتہ مرنے کے دن ضرور آ گئے ہیں ملک میں بی جے پی نے کسانوں اور بیروز کا نوجوانوں کے لیے کچھ بھی نہیں کیا تیاریس کے یومی تاسیس کے موقع پر پریس کانفرنسر خطاب کرتے ہوئے حریش راو نے بودی کی زیر خیادت بی جے پی حکومت کو شدید تنخیط کا نشانہ بنایا انہوں نے کہا کہ سارے ملک کے لیے تیرنگانہ مسالی ریاست میں تبدیل ہو گئی ہے ریتو بندو مشن بھاگی رتا اور دوسرے اسکیمات ملک کے دوسری ریاستوں کے لیے تحریک بن گئی ہیں چیف منیسر چندرچہ کرو نے کہا کہ دستوری حدود میں کام کرنے والا گورنر نظام راستہ بھٹک رہا ہے ملک کی مختلف ریاستوں میں گورنرز حکومتوں سے ٹکراؤں کی پالیسی اپنا رہے ہیں حیدرباد میں محمد خدا ٹی آر ایس کا یوم تحصیل سے خطاب کرتے ہوئے چیف منیسر نے گورنر نظام کو تنخیط کا نشانہ بنایا کیسی آر نے کہا کہ مہاراستہ کے گورنر نے ایک اہم فائل کو روک کر رکھا ہے تمیناڈو میں بھی ایک بلکی یہی صورتحال ہے مہاراستہ مغربی بنگال کیرلہ کے علاوہ دوسری ریاستوں میں گورنرز حکومتوں سے ٹکراؤں رہے ہیں آن جہانی اینٹی آر نے جب نئی پارٹی تشکیل دی تھی ہم سب ان کے ساتھ مل کر کام کر چکے ہیں مکمل اکثریت کے ساتھ اینٹی آر نے اقتدار حاصل کیا تھا تب بھی گورنر نے غلط کام کرتے ہوئے گورنر نظام کو استعمال کیا بہترین خدمات انجام دینے والے اینٹی آر کو اقتدار سے بے دخل کر دیا اس کے بعد کیا ہوا سب جانتے ہیں یہ کوئی رامائن کی کہانی نہیں ہے بلکہ ہیدرباد کے سرزمین پر پیش آیا واقعہ ہے سب کچھ ہم دصور کرنے والی کانگریس حکومت کی گردن جھکا کر اینٹی آر کو دوبارہ اقتدار پر پہنچا دیا گیا اینٹی آر کے ساتھ غیر شاہستہ سلوک کرنے والے گورنر کو بے دخل کرتے ہوئے رسوا کر کے ریاست سے بھگا دیا گیا جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے اور اس سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے مگر اب کیا ہو رہا ہے عجیب و غریب صورتحال نظر آ رہی ہے انہوں نے دستوری عہدے کا بیجہ استعمال کرنے کا الزام آئیت کیا ایسا ہی تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بیل آئیکن کو پرس کر لیجئے لائیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے پلی سور سے ہمارے ایپ سٹی نیانیز کو ناللوڈ کریں لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں تو ملتے ہیں کل تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ موسیقی